السلام علیکم بعض اشخاص کے لئے اپنی گلتی ماننا یا اپنی کتاہی کی تشہیر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی گلتی دوسرے کے سر پر ڈال کر ایسے معصوم بن جاتا ہے کہ جیسے گلتی جو ہے وہ مجھ سے ہوئی نہیں سکتی اور باقی ساری دنیا غلط ہے یا اس کے علاوہ اپنی غفلت یا اپنی ذمہ داری جو تھی اس کو پورا نہ کرنے کی ناکامی بھی عام طور پر ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور اس طرح انجان بن جاتے ہیں جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلقی نہیں ہے اسلام آباد میں ہونے والی شدید مونسون کی بارشوں نے جہاں انتظامیہ کا پول کھول دیا وہیں اس ایک پلاننگ کے تحت بنائے گئے شہر کے پیچھے وہ نکاب بھی اتر گیا کہ جو کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو شہر ہے یہ بہت زیادہ پلاننگ سے بنا ہوئے اس میں ڈیزاسٹر کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے باقی جو شہر ہیں وہاں پہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی تو حادثات کی شورت میں وہاں پر بچاؤ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اسلام آباد کی حد تک بھی دیکھیں ہم یہ بات چلو مان لیتے ہیں کہ یہ شہر جو تھا یہ ایک پلاننگ کے تحت بنا بقائدہ منصوبہ بندی کی گئی ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے قدرتی آفات سے بتنے کے لیے جیسا کہ ساری دنیا میں کی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد کے عمال نے جو اس شہر کے ساتھ کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں برساتی نالا یا گندے نالے کے اوپر ہم ابھی بھی پلوٹس بنا کر بیچ رہے ہیں اور ای الیون میں ہونے والے استباہی کے پیچھے سب سے بڑا یہی عمل دخل تھا ابھی بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ایک مشہور بزرگ صحافی جو ہے کہ عمران خان صاحب کی دائیں بازو پہ پیٹنے والے سمجھے جاتے ہیں یعنی توتہ کہہ سکتے ہیں آپ انہیں بزرگ صحافی ہیں ویسے وہ انہوں نے یہ سارا کھیل کھیل ہے ابھی بھی ان کی ایک بہت بڑی جائدہ تعمیرات کی صورت میں اس گندے نالے یا برساتی نالے کے اوپر موجود ہے مونسون کی ہونے والی بارش نے کیونکہ سارے سسٹم کو چوک کر کے رکھ دیا تو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور سب سے زیادہ مالی نقصان سے زیادہ جو جانی نقصان ہوا ہے جو کہ واپس نہیں ہو سکتا ایک عورت اور اس کے دو بچے بچارے اس شدید بارش اور پانی کی زدمر آ کر شہید ہو گئے انہیں بچایا جا سکتا تھا لیکن ابھی مزید تفصیل میں جائیں تو جب افراد نے ریسکیو اداروں کو اس حوالے سے انفارم کیا تو بچارے ریسکیو ادارے بھی اس جگہ پر بروقت نہیں پہنچ سکے کیونکہ سسٹم سارا چوک پانی ہی پانی تھا بلکہ جو سڑکیں تھی وہ ایسا منظر پیش کر رہی تھی کہ جیسا کہ یہاں پر کوئی دریا بہ رہا ہو کیونکہ جو چیز گاڑی کو بہا کر لے جا سکتی ہے وہاں آپ کیسے بہنچ سکتے ہیں اور پاکستان میں کیونکہ ریسکیو کے حوالے سے وہ ہمارے پاس مشینری بھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے جاننے نقصان کی بات کی جائے تو اس کی ابھی کوئی بھی بندہ بات نہیں کر رہا صرف پانی کی ویڈیوز شیئر کر کے ہم جو ہے وہ دل کو تسلی دے رہے ہیں بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب سے زیادہ جو چیز متاثر کی تھی وہ تھی ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد جو کہ کرونا کے دنوں میں ہمیں بہت پھرتی سے بھاگتے دوڑتے دکھائی دیئے اور انہیں یار دوست جو ہیں وہ ٹویٹر کا ڈپٹی کمیشنر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ٹویٹر پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں لوگوں کو جواب شواب یہ وہ دیتے رہتے ہیں تو امید تھی کہ وہ اپنے اس علاقے یا حلقے میں ہونے والے اس تباہی کے اوپر جو بھی ذمہ داران ہوں ان کے متعلق بات کریں گے ان کے موضوع پہ بھی تھوڑا کھل کر بولیں گے لیکن وہ صاحب جو ہیں جو ٹویٹر کے ڈپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ای الیون کو تو چھوڑا ڈی الیون میں ایک سڑک کی تصویریں کھینچ کر یہ بات میڈیا کو یا عوام کو بتانے کی کوشش کی بارش کی وجہ سے کوئی تباہی نہیں ہوئی ہے ترافک آ جا رہی ہے ہر طرف سی ڈی اے نے یہ کام کر دیا ہماری ظلہ انتظامیہ نے یہ کام کر دیا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں لیکن ان کی ٹویٹر ٹائم لائن مسلسل ایکٹیو ہے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈورمنٹ ہے مسلسل ایکٹیو ہے لیکن اس کے باوجود ای لیون کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے ای لیون کے بارے میں کیوں خبر نہیں ہے کیونکہ وہاں تباہی تھی اگر وہ تباہی کی کوئی تصویر لگاتے تو اس سے ان کا یہ امجھ بنتا کہ یہ ان کی ساکھ پر دبا لگ رہے ہیں حالانکہ ساکھ پر کیا دبا لگنا ہے یہ تو قدرتی آفت ہے جرمنی جیسے ترقی آفتہ ملک میں بھی وہ حال ہو گیا اتنی زیادہ حلاکتیں ہوئے ہیں چائنہ جیسے ملک میں بھی یہ حال ہو گیا تو پھر آپ کی اس کھیت کی مولی ہیں آپ کو ایک تصویر یا اس بارے میں بیان کرتے ہوئے کیا شرمنگی محسوس ہوئی کہ آپ نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ میں اس بات یا اس علاقے کی ایک تصویر یا ویڈیو ہی لگا دوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ قدرتی آفات یہ بھی کر سکتی ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اب اسلام آباد جو ہے وہ بہت مہنگا علاقہ ہے زمین جو ہے وہ فٹوں کے حساب سے آپ کو ملتی ہے تو کوئی بھی زمین خریدنے والا جب بھی کوئی دکان خریدتا ہے مکان خریدتا ہے تو وہ زمین کو زیادہ یوٹیلائز کرنے کے لیے اس کی بیسمنٹ لازمی بناتا ہے اس بیسمنٹ کا مقصد بعض اوقات پارکنگ میں ہوتا ہے فضول سامان بھی رکھنا ہوتا ہے سٹور بھی بنانا ہوتا ہے لیکن اگر جو مرکز ہیں جسے ہم کمرشل ایریا کہتے ہیں جیسے ہم بات کریں ایف ٹین مرکز کی ایف نائن میں تو پارک ہے ایف ٹین مرکز کی بات کریں تو آپ جس بھی دکان میں جائیں تو اس کی ایک بیسمنٹ بنی ہوگی گرانڈ فور پہ دکان ہوگی اور اس کو اوپر جو بھی اگر فلیٹ بنا ہویا یا ویسے کوئر دکان بنی ہویا سیڑھی کا رستہ بنا ہویا ہر دکان کا آپ کو بیسمنٹ نظر آئے گی ہر پلازے کی آپ کو بیسمنٹ نظر آئے گی زمین مہنگی ہونے کی وجہ سے کمیاب ہونے کی وجہ سے کم دستیابی کی وجہ سے چلیں یہ تو ساری دنیا میں بیسمنٹ بنائی جاتی ہے ہم کوئی بیسمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے لیکن آیا کہ پانی سے بچاؤ کے لیے بیسمنٹ میں کیا انتظامات کرنے چاہیے زلی انتظامیہ کی جانت سے ایسا کوئی لائے عمل ہے کہ بیسمنٹ بنانے والے کو اس حوالے سے ان سفارشات عمل کرنے پر مجبور کیا جائے کہ اگر کل کوئی سلاح بات ہے بارش آتی ہے تو اس بیسمنٹ میں پانی کو بھرنے سے کیسے بچانا ہے یہ بلکل صفر ہے یہ نظامی نہیں ہے پورے اسلام آباد میں نہیں ہے اگر ہے تو مجھے ضرور بتائیں یا میرے علم میں نہیں ہے کہ بیسمنٹ اگر چاہے وہ رہائشی علاقے کیا چاہے وہ کسی دکان کیا چاہے وہ کسی پلازے کیا اگر اس میں سلاب شدید بارش کی صورت میں پانی بھرتا ہے تو اس کو پانی کو کیسے نکالا جائے گا اور اس سے پہلے پانی کیوں بھرے گا پانی کو بھرنے سے بچانا کیسے ہے اس بارے میں کوئی باتشیت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ تین قیمتی جانے ماں اور دو ان کے بچوں کی جانے بچائی جا سکتی تھی اگر بیسمنٹ میں پانی نہ بھرتا لیکن کیونکہ سسٹم چوک ہو گیا پانی پھیل گیا ہر طرف تو بیسمنٹ میں تو سب سے پہلے پانی جانا تھا اور ابھی بھی دو دن گزرنے کے باوجود پانی ابھی بھی بیسمنٹس میں موجود ہے جو کہ نہیں نکالا جاسکا اور جو ہمارے ڈوپٹی کمیشنر صاحب ہیں بلکہ ٹوٹر کے ڈوپٹی کمیشنر صاحب ہیں وہ ڈی ای لیمن کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ ہر چیز کلیر ہو گئی اس بارے کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی تصویر یہ ویڈیو نہیں ہے ان کے پاس یا تک پہنچ نہیں رہی یا ای لیمن جو ہے وہ کسی انڈیا میں واقعہ یا نیپال میں واقعہ اسلام آباد میں واقعہ نہیں ہے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سی ڈی اے جس کو ایک بہت اچھا ادارہ تصور کیا جاتا تھا انتظامی حوالے سے وہ بھی سیاست کا شکار ہو گیا یعنی سیاست کا شکار اس حوالے سے ہو گیا کہ من پسند جو سیاسی جماعتی تھی انہوں نے اپنے ناہل لوگوں میں بھرتی کروا لیے اس کے علاوہ ٹرانسفر ہو گیا پوسٹی ہو گیا اس حوالے سے تقریبا ہم نے ہر ادارے کو تباہ کیا تو اس میں سی ڈی اے بھی اس زلدے میں آ کے تباہ ہو چکا ہے اسلام آباد جو ایک خوبصورتی کی علامہ تھا جسے ہم کہتے تھے اسلام آباد دا بیوٹیفل ابھی وہ دا بیوٹیفل سے ہٹ کر کسی اور کٹیگری میں فال کر چکا ہے کیونکہ انتظامات تو ہمیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں اور رہی صحیح بات جو ہے وہ گندگی کے دھیروں نے پوری کر دی ہے نشہی جو ہیں وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں غیر قنونی افغان جو ہیں وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس شہر میں شہر بھی چھوٹا سا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا کراچی کی طرح شہر پھیل گیا ہے جہاں پہ انتظامات نہیں ہو سکتے لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا مجرم پکڑے نہیں جا سکتے اسلام آباد پولیس کو تو بعض جو اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں کھلی بات کرنے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باجیوں کی پولیس ہے یہ مجرم نہیں پکڑ سکتی یہ ڈکیت نہیں پکڑ سکتی یہ چور نہیں پکڑ سکتی ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں اسلام آباد میں کتنی عام ہیں آپ کو ڈیلی بیس پر خبروں کو دیکھ کے تو معلوم ہو ہی جاتا ہوگا اور ابھی جو حال ہی میں تین چر واقعات ہوں ہیں انہوں نے پورے ملک کی نگاہیں اسلام آباد کی طرف مرکوز کر دی ہیں پہلے نمبر پہ ہے بدنامہ زنمانہ حرامی جو ہے وہ عثمان مرزا کیس ہے دوسرے نمبر پہ یہ حرامی ظاہر جعفر ہے اور اور بھی بہت زیادہ کیس ہیں انہوں نے پول کھول دیا جو بھی لائن آرڈر کی صورتحال ہے اسلام آباد کے اندر واپس آتے ہیں شدید بارش یا مونسون کی طرف تو کیا ہوا کہ جب بھی ایک سو ملی لیٹر سے بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کلاوڈ برسٹ کہا دیتی ہیں یہ بات تو چلو ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے اب اسلام آباد میں جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ ہے ایک سو تئیس ملی لیٹر جو کہ واقعی ایک کلاوڈ برسٹ بند ہے جو ڈپٹی کمیشنر صاحب ہے انہوں نے کہا دیا کہ اسلام آباد یا ای لیون میں کلاوڈ برسٹ ہوئے جس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی ہے تو بعض دوستوں نے مزاک اڑایا یا انہوں نے کہا جی آپ نے غلط انفارمیشن شیئر کی ہے جو محکمہ موسمی آتا ہے اس کے مطابق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بس شدید بارش ہوئی ہے لیکن کلاوڈ برسٹ اسی کو کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ اس حوالے سے اتنی زیادہ ہو جائے کہ ریکارڈ ہی ٹوٹ جائے بارش بارش کے نزول کا یا بارش زیادہ ہونے کا سو ملیٹر سے زیادہ کراس ہوگی یعنی بادل ہی پھٹ گیا سارا پانی جو ور ڈریکٹ زمین پہ نازل ہو رہا ہے یا گر رہے اس کی وجہ سے اتنی تباہی آگئی لیکن اگر ڈیپٹی کمیشنر صاحب میرا خیال ہے اگر ایک تصویر یا ویڈیو لگا دیتے اس بارش کی تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں واقعہ ہو جانی تھی اور نہ ہی کچھ ایسا ہو جانا تھا کیونکہ ابھی فی الحال کرونا چل رہے کیسز جو ہیں وہ زیادہ چل رہے ہیں تو ابھی ان کی کرونا پہ بھی کوئی خاص جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آرہی فیصر گرمی کرونا کیسز اسلام آباد کی حد تک بھی زیادہ ہیں دس فیصر جو ہے وہ کرونا کیسز کا پوزیٹیویٹی ریٹ چل رہے ہیں جو کہ الارمنگ نہیں ہونا چاہیے پہلے یہی کیسز جو تھے وہ دو فیصر کی سطح پر چل رہے تھے بارش شدید بارش ہونے کی وجہ سے چلو سارے ملک میں یا ایسے حالات ہو جاتی ہیں چھتیں گر جاتی ہیں لوگ بیچارے دب کر فوت ہو جاتی ہیں شہید ہو جاتی ہیں کوئی نہیں ہے لیکن جن علاقوں میں ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے وہاں بھی ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان حادثات سے کم از کم بچی جائیں مالی نقصان کو چھوڑیں جانی نقصان سے ہی بچ جائیں کم از کم از اتنا رونا چاہیے اور یہ جو محترم ہمارے صاحب ہیں ٹویٹر کے وزیرے ٹویٹر کے ڈپٹی کمیشنر صاحب ان کو بھی تھوڑا درخواست ہے کہ کوئی بات نہیں اگر آپ ایسا بھی کام کر لیں گے تو آپ کی شاند میں کوئی کمی نہیں آئے گی کوئی آپ کو وہ نہیں کر دے گا عہدے سے نہیں ہٹا دے گا ٹھیک ہے انتظامی معاملات میں ہر کا جگہ ہو جاتی ہے ابھی ایک اور انتظامی معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے علاقہ جو گجرہ والا ہے اس میں کمیشنر صاحب کا کتا کھو گیا جرمن شہفر جو ہے اس کے لیے موسیمل جو اتھارٹی تھی ہے موسیپل کارپوریشن تو انہوں نے ان کو سخت اقدام آت کا کرنے کا جی میرا کتا ڈھونڈ کے لاؤ جس کتے نے کمیشنر صاحب کی حفاظت کرنی تھی وہ بیچارہ کتا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا اور کسی چور کے حد تھے یا خود اس کا مو جدر کیا وہ نکل گیا بھی تو پتہ نہیں چلا کہ کتا کہاں پہنچا ہے یا کمیشنر صاحب کو واپس ملا بھی ہے کہ نہیں تو موسیمل کی دوڑ کہاں تک ہونی تھی انہوں نے یہی کیا کہ ایک رکشے پر لاؤڈ سپیکر فٹ کیا ہے اور ایک بندہ بٹھا دیا جو کہ اعلان کر رہا ہے کہ کتا جو ہے وہ فٹا فٹ کمیشنر صاحب تک پہنچا دیا جائے یہ نہ ہو کہ اگر کتا ہم برامت کریں تو آپ کو ہی برامت کر دیں کہیں پکڑ کے آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہوگی کتے کی وجہ سے آپ لیول چیک کریں آپ پریارٹیز چیک کریں اور جب ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ میڈیا کی جانب سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کمیشنر صاحب کہاں کھوئے ہوئے ہیں تو کمیشنر صاحب کے ترجمان نے کہا کہ کمیشنر بننے سے کوئی ان کا انسان ہونا تو متاثر نہیں ہوئے تھا وہ تو اپنے کتے سے محبت کرتے ہیں جانور سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے یا میں کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن گجناہ والا میں میرے خلا دودھ کی نہرے بہ رہی ہیں جو کہ کمیشنر صاحب کو اپنے کتے کی تنی فکر ہے کیا ہونی چاہیے ان کا دلی لگاؤ ہو سکتا کتے کے ساتھ لیکن یہ ہمارے سسٹم میں موجود آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم ابھی بھی کہاں بیٹھے ہیں کولونیل دور جس کو نو آبادیاتی دور بھی ہم کہتے ہیں مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے کہ میں اس پر مزید تفصیل کی بات کر سکوں لیکن اس دور میں ایسا ہی ہوتا تھا جو انگریز وائسرائی ہوتے تھے یا انگریز افسر ہوتے تھے ان کو اپنی چیزوں یا اپنے جانوروں سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا تھا وہ کتے کے اوپر گولی چلا کر اگلے بندے کی جان بھی لے لیتے تھے جی ہاں کتے کے پیچھے اگلے بندے کی گولی چلا کر جان لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات تصور نہیں کی جاتی تھی ہم اس کو یا جدید دنیا اس کو کولونیل دور کہتی ہے تو میرا خیال ہے ابھی وہ باقیات ہمارے سسٹم میں باقی ہیں جو کہ ہمیں اس بات کی یاد دھانی کراتی رہتی ہیں کہ آج سے ساٹھ ستر اسی سال پہلے ایک کولونیل دور تھا جس دور میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دعایا کہ کمیشنر صاحب کا کتہ مل گیا ہو کیونکہ ان کا اگر دلی لگا ہوگا تو دلی محبت بھی ہوگی دلی محبت ہو تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے کسی چیز کے گم ہو جانے پر دعا گوں ہیں ان کے کتے کے لیے ان کا کتہ خیر خیریت سے بخیر و آفیت کمیشنر صاحب تک پہنچ گیا ہو دلی ہمدر دی ہے ان افراد کے ساتھ جو کہ ای الیون سیکٹر میں اپنی جان سے گئے بیسمنٹ میں اور بھی نقصان ہو سکتا تھا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مزید بچوں کو بھی بیسمنٹ سے بچایا اور لوگوں کو بھی نشے بھی پانی سے نکالا ہے اللہ ان کے درجات بلند کر رہے مرنے والوں کے اور جنہوں نے مدد کی ان کو جزائے خیر تو اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں اگر کوئی بات اگر کوئی بات آپ کے ضمیر پہ دستک دینے میں سوری اگر کوئی بات آپ کے ضمیر پہ دستک دینے میں کامیاب رہی ہو تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ